مجھے کل معلوم ہوا ہے کہ موسن داور اور ندیم اسکر کو کوئٹا ائرپورٹ پہ سیکیورٹی کے نام پہ گرفتار کیا گیا ہے اور کسی نام معلوم جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے ہم سب اس عمل کی سختی سے مضمت کرتے ہیں اور سیکیورٹی کے نام پر اس طرح کے اقدامات ہماری ریاست کو پہلے بھی بدنام کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے اور کہ یہ حکومت کس طرح کے کام انجام دے رہی ہے میرے بھائی اور بہنوں بلوچستان پر جو گزرتی رہی ہے وہ ایک نہایت افسوسناک کہانی ہے مری بکٹی بزنجو اور دیگر قبائل کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا بلکہ جو اب تک ہو رہا ہے وہ ہم سب کے لیے انتہائی دکھ اور رنج کا باعث ہے غداری کا لیبل ہر اس شخص کے ماتے پر چسمہ کر دیا گیا جس نے سر اٹھا کر بات کرنے کی کوشش کی جس نے ظلم و ستم کے خلاف اتجاج کیا اور جس نے آزاد قوم کا آزاد شہری ہونے کا خوصلہ کیا وہ صرف اس لیے باغی اور غدار قرار پائے کہ انہوں نے اپنے آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور کچھ قتل ہو گئے کچھ ہمیشہ کے لیے لا پتہ کر دیے گئے ان کی قبروں تک کیا کوئی نام و نشان نہیں ہے گمشدہ افراد کا مسئلہ آج بھی ہے ہمارے ہم بطن آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی میں جب بھی گمشدہ افراد کی دکھی ماؤں روتی ہوئی بہنوں بیٹیوں اور پریشان حال بچوں کو دیکھتا ہوں تو بے حد تکلیف ہوتی ہے کب تک یہ سب کو جاری رہے گا کب تک ہماری دیاستی طاقت خود اپنوں کے خلاف استعمال ہوتی رہے گی کب تک ہم پاکستان کے محب وطن شہریوں پر بغاوت اور غداری کے الزامات لگاتے رہیں گے مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ بلوجستان کے لوگ کیسے کیسے مسائل کا شکار ہوتے رہے ہیں اور آج بھی کن مسائل کا شکار ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے لوگوں کے زندگی کس طرح گزر رہی ہے ان کو کونسی مشکلات کا سامنا ہے نواز شریف اچھی طرح جانتا ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ موجودہ حکومت کی ناہلی اور عوام دشمنی کی وجہ سے مہنگائی نے عوام کے لیے دو وقت کی روٹی مشکل بنا دی ہے آج یہ اتنا بڑا جلسہ دیکھ کر میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ اب ووٹ کی عزت کو کوئی پامال نہیں کر سکے گا پامال کرنا تو دور کی بات ہے انشاءاللہ اب ووٹ کی عزت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھ نہیں سکے گا جو جذبہ مجھے گجنوالا میں نظر آیا وہی جذبہ میں نے کراچی میں دیکھا اور الحمدللہ آج وہی جذبہ اور جو شخ روش میں کوئٹا میں بھی دیکھ رہا ہوں بھائی اور بہنوں وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اب اٹھ کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ہر گوشے کے عوام اپنی قسمت بدلنے کے لیے ایک ہی کافلے کا حصہ بن گئے ہیں آج مجھے اپنے دوست خاصل خان بزنجوں کی بڑی شدہ سے یاد آ رہی ہے وہ اپنے والد مرہوم کی طرح جمہوریت کے سچے اور کھرے علم بردار تھے ان کی موت میرا ذاتی نقصان تو ہے ہی لیکن یہ ملک و قوم کا بھی بڑا نقصان ہے وہ ہر فورم پر جرت اور بہادری کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتے اور تمام خطروں سے بے نیاز ہو کر سچی بات کہتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص رحمتوں سے نوازے